امراہیم بن ادم کی توبہ کوئی تعلق دین سے نہیں رغبت نہیں اللہ کی تعطر بندگی سے سرکار نہیں عیش و آرام کی زندگی ہے جیسی بادشاہوں کی ہوا کرتی ہیں نکلے شکار پر تو ہرن کا شکار کرنے لگے جب شکار کرنے لگے تو ہرن کہ جب قریب پہنچے تو اس ہرن نے آواز دی ایک ہرن نے آواز دی اور کہا کہ تعاقب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس کو زبان دی اور اس کو امام مقدسی نے بھی روایت کیا کتاب التوابین میں اور تحذیب التحذیب میں امام سیوت امام اسقلانی نے روایت کیا امام ابن حبان نے روایت کیا اور حضور داتا گنجببش علی حجویری نے کشف المحجود میں بھی روایت کیا دیگر کتب میں بھی ہرن جواب دینے لگا اور امام عبدالروف المناوی نے اپنے طبقات میں روایت کیا علامہ زہبی نے سیر و علام نبلا میں روایت کیا امام ابن جوزی نے صفت السخوا میں روایت کیا ہرن نے آواز دی آواز آئی کہ اے ابراہیم بن عدم تو اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا دائیں بائیں مر کے دیکھا کہ کس کی آواز ہے کچھ سمجھ نہیں آیا پھر آگے بڑے پھر آواز آئی ابراہیم بن عدم تو اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا دائیں بائیں دیکھا پھر کوئی نظر نہیں آیا پھر آگے بڑے پھر آواز آئی اور ہرن نے کہا وَعَلَيْكَ بِزَّادِ لِيُومِ الْمَعَادِ ابراہیم بن عدم یہ جو شکار کرتے پھرتے ہو اس سامان کی نئی یومِ مَعَادِ کے لیے اپنا زاد و سفر تیار کرو آخرت کے دن کے لیے اپنا سامان تیار کرو بس یہ کلمہ سننے کی دیر تھی ابراہیم بن عدم کی زندگی بدل گئی اللہ کی طاعت کی طرف پھر گئے تھے بھی تخت پر بیٹھے مگر حالات بدل گئے عبادت گزاری آگئی اللہ کے طالب ہو گئے اور اللہ کی تلاش میں رات کو جاگنے والے بن گئے جب زندگی کی قائع پلند گئی تخت پر بیٹھے تو دیکھتے ہیں کہ ایک روز ایک شخص محل میں بیٹھے ہیں دربارے شاہی میں ایک شخص دائیں بائیں اندر آ کے دیکھتا ہے پوچھا کہ کسے تلاش کرتے ہو اس نے کہا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے اسے تلاش کرنے آیا ہوں سلطان ابراہیم بن عدم کہتا ہے جواب دیتے ہیں کہ اونٹ محل میں تھوڑا ملتا ہے جاؤ کئی سہراؤں میں دیکھو ملے گا اس نے جواب دیا فقیر نے کہ ابراہیم بن عدم اگر اونٹ محل میں نہیں ملتا تو 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 رب کو محل میں بیٹھا تلاش کر رہا ہے بس تخت کو چھوڑا محل کو چھوڑا ایک گدری پہن لی فقیروں والا جبہ گدری پہن لی اور سہرا اگر سہرا پھر دنیا کے سفر کیے مکہ موظمہ پہنچے کعبات اللہ کی مجاہرت کی حضرت سفیان سوری کی صوبت میں گئے فضیل بن عیاض کی صوبت میں رہے فقیروں سے اللہ کی معرفت لی اللہ کا عشق لیا اور پھر دیوانا وار سہرا در سہرا گھونتے گھونتے بیناخر ٹھکانا شام میں سمندر کے کنارے جا کے کیا اب لے اس کنارے پر پہنچے تو وہاں کے بادشاہ کو خبر ملی کہ بلخ کا بادشاہ فقیر بن کے سمندر کے کنارے بیٹھا گدری سی رہا ہے وہ سمجھانے کے لیے آیا اور سمجھانے کے لیے آگے کہنے لگا کہ ابراہیم بن عدم مجھے اطلاع ملی ہے کہ تُو بلخ کا بادشاہ ہے اس نے کہا تھا تو تُو شاہی چھوڑ کر یہاں گدرییاں سیتا پھرتا ہے فقیری میں کیا لے رہا ہے اس نے کہا ہاں وہ ایک شاہی تھی اب ایک اور شاہی میں ہوں اس نے کہا اب کیا شاہی ہے آپ کے ہاتھ میں سوئی تھی جس سے گدری سی رہے تھے وہ سوئی سمندر میں پھیک دی اس بادشاہ کے سامنے سمندر میں پھیکی اور کہنے لگے مچھلیوں میری سوئی تلاش کر کے لاؤ وہ کہنے لگا مچھلیاں سوئی لاتی ہیں یہ کہنے کی دیر تھی ہزار ہاں مچھلیاں ہر ایک کے موں میں سونے کی سوئی لے کر صدی آپ پر محل آ گئی کہنے لگے ہاں وہ بادشاہی چند نفوس پر تھی یہ بادشاہی رب نے بہر و بہر و عطا کر دی ہے ایک توبہ کے نتیجے میں سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں سبسکرائب کریں